جے ہن سواگت آپ کا آپ کے اپنے چینل اس کے فائر شٹیڈی گائیڈ میں آج ہم جانیں گے فائر ایکسٹینگوشنگ بال کے وشے میں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹوپک فائر ایکسٹینگوشنگ بال ایک سیلف اوپریٹیڈ بال ہے جسے آگ میں ڈالنے سے آگ تین سے دس سیکنڈ میں بجھ جاتی ہے اس کے کریکٹر شٹکس کے وشے میں جانتے ہیں کریکٹر شٹکس یہ نون ٹوکسک اینڈ شیف ہے یہ گیر وشیلہ تتھا سرکشت ہے اسے بچہ بودھا عورت کوئی بھی چلا سکتا ہے اس کے چلانے میں کوئی سیفٹی پرکوشن لینے کی آف شکتہ نہیں ہے اسے صرف آگ میں فیکنا ہے اس کے بعد یہ بال اپنے آپ فیسپورٹ کرتی ہے اور آپ کو بجھا دیتی ہے آگے مینٹنیس اینڈ سرویس فری جیسے ہمارے سبھی ایکسٹنگیسرز کا مینٹنیس پروپرلی کرنا پڑتا تھا اس میں ایسا کچھ نہیں ہے اس میں کوئی مینٹنیس کرنے کی آف شکتہ نہیں ہے جیسا کمپنی سے آتا اسی پرکار فائر پر استعمال کیا جاتا ہے quick and effective یہ آگ پر بہت جلدی تین سے دس سیکنڈ میں آگ کی لوگ کے سمپرک کے بعد گیند کے اندر کا ٹریگر گیند کی ستے پر فیوج کو اڑا دیتا ہے ایک بیسپورٹ ہوتا ہے اور رشانک پاوڈر آگ پر فیل جاتا ہے اور آگ بجھ جاتی ہے light weight یہ وزن میں ہلکا ہے اس کا وزن لگ بگ 1.3 kg سے شٹارٹ ہوتا ہے جو کی بہت ہلکا ہے کوئی بھی اتنے وزن کو اٹھا کر آگ تک فیک سکتا ہے easy to operate اس کو operate کرنا بہت آسان ہے کیونکہ یہ self operated ball ہے آگ لگنے پر 2 سے 3 میٹر کی دوری رکھتے ہوئے آگ میں فیکتے ہیں اور انشٹال کرنے کے لئے fire risk سے 30 cm کی دوری پر fire ball کو رکھتے ہیں یا اوپر ٹانگتے ہیں یہ flame activated ہے یعنی کہیں بھی آگ کی flame اس کو مل جائے گی تو یہ activate ہو جائے گا تب بال کے اندر کا trigger گیند کی سطح پر fuse کو اڑا دیتا ہے اور اندر کا dcp آگ کو بجھا دیتا ہے fire ball کو کس پرکار انشٹال کرنا چاہیے اس کی کچھ pictures ہیں جیسے سامنے picture میں electronic meter کے پاس کس پرکار ٹانگنا چاہیے petrol pump پر کس پرکار انشٹال کرنا چاہیے گھروں میں یا officeوں میں کس پرکار لگانا چاہیے wickles میں کس پرکار رکھنا چاہیے پیچھے رکھ سکتے ہیں اور آگے engine کے پاس بھی اس کو رکھ سکتے ہیں انشٹال کرنے کے لئے fire risk سے جیدہ سے جیدہ تیس سنٹی میٹر کی دوری ہونے چاہیے fire ball کا استعمال اس کا استعمال warehouse گودام وغیرہ office building transportation جاتات کے سادنوں میں residential building رہائیسی مکانوں میں nursing homes storage rooms commercial buildings جو website building ہوتے ہیں جہاں پر website ہوتا ہے آگے آگے ہے اس بال کا technical specification یعنی اس کی تکنیکی چیزیں اسے class A B اور C کی آگ پر استعمال کرتے ہیں اس میں جو powder آتا ہے وہاں ہوتا ہے mono ammonium phosphate جو کی DCP powder ہوتا ہے اس کی outer layer paint form کی بنی ہوتی ہے جو کی 11 mm موٹی ہوتی ہے جسے PVC سے shield کیا جاتا ہے PVC film سے یہ self activated ہے جو کی 3 سے 10 second کے اندر آگ کو بجا دیتا ہے یہ آگ کو 3 cubic meter radius میں بجاتا ہے اس میں powder کا وزن 1.3 kg سے 0.2 kg plus minus ہوتا یعنی 1.1 kg سے لے کر 1.5 kg تک اس کا وزن ہوتا ہے اس کی life normal area کے اندر 5 سال تھنڈے area میں یعنی cool zone میں اس کی life 3 سال ہے یہ آگ کو 360 degree کے angle سے بجاتا ہے یعنی جہاں پر اس بال کو پھیکا جائے گا ادھر کی آگ کو چاروں طرف سے بجائے گا آگے پکچر میں جب آگ لگ جاتے تو بال کو 2 سے 3 میٹر کی دوری سے آگ میں پھیکنا چاہیے پھیکنے کے بعد یہ 3 سے 10 سیکنڈ کے اندر پھٹ جائے گی اور اس کے بعد آگ کو بجاتے گی دوسری پکچر میں دیکھئے کس پرکار یہ پھٹتی ہے اور کس پرکار آگ کو پھٹتی ہے آج ہم نے فائر ایکسٹینگوشن بال کے وشہ میں جانا آسا ویڈیو آپ کو گیانوردک لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں دھنی آواز